آخری سانستہ کیجی مہرم ہے یا آخری سانستہ کربلہ ہے ایک یزید وہ تھا ایک یزید اندر بھی بیٹھا ہوئے ایک یزید اندر بھی بیٹھا اقبال نے کہا میں اپنی بات نہیں کرتا اقبال کہتا ہے آج کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں آج کافلہ حجاز میں جو کربلہ آپ نے سننی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ اور ہی سنانی ہے جو کربلہ آپ نے سننی ہے ہمیں نہیں ہوتا نہیں آتی یہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہ یہ ہی تھا طاقت ہم دیاں زور نہ لایا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا ہاں جی وہ جو دکانے سے جائے بیٹھے ہیں ان کی اپنی سٹوری ہیں میاں محمد صاحب کہتے ہیں یہ ہوا تھا طاقت ہم دیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں اوہ پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں ہاں جی ہاں جی بتا یہ نہیں یہ شیر پڑا گیا بار بار پڑا گیا پڑا جائے گا قیامت تک کیا بھلا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں باب سے پوچھنے لگا ہوں آپ کو کینٹ کا بزار لگتا ہے وی مال آپ شیالکوٹ جاتے رہتے ہیں آپ نے کبھی وی مال میں اسلام دیکھا آپ کو کبھی شیالکوٹ کے کسی بزار میں اسلام نظر آیا آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا آپ کو کسی کالج میں اسلام نظر آیا آپ نے کسی میرے جال میں اسلام دیکھا بلکہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سے کہنے لگا وہ ترشیشے کے سامنے کھڑے ہوکے دیکھنا تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں کہ کتے گئی قربانی قربانی صرف سبیل کے لیے دی گئی تھی سارے پیسے پا کے رالے کے سبیل لاؤ بس نماز کسے نے بھی نہیں پڑھنی اور چاچا قربانی سبیل کے لیے نہیں گئی کہ قربانی نماز کے لیے دی گئی تھی مجھے آج یہ بتا نماز کدھر ہے قربانی صرف چاولوں کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی پاگہ کے لیے دی گئی تھی بتا پاگہ کدھر ہے قربانی صرف فرنی کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی مسجد کے لیے دی گئی تھی بتا کتنے نمازیں آج تری مسجد میں قربانی صرف حلیم کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی قرآن کے لیے دی گئی تھی بتا کدھر ہے قرآن آج پھر میں پڑھوں گا ذرید اور میاں صاحب نے تب لکھا جی پتہ نہیں آج دو ہزار اکیس میں میاں صاحب ہوتے تو کہتا نہیں کیا لکھتے تھے تب آپ کیا کہتے ہیں دین نبی دعوان یتیمہ دردر تک کہ کھائے ہاں جی جی اور کیا ہے ہاں کوئی دین کو کچھ ایرہ دینے کو تیار نہیں آپ نے کبھی میں بچوں سے مخاطع ہوں آپ نے کبھی کسی محلی صاحب کو یہ کہتے سنا کہ جی میں داڑی دے پارنا ہوں تونج پیڑ رہن دی ہے اچوکی نہیں جاندی میرے اس سارے نے دردہ کلو دے دو دو موبیل اپنی جیبان جی پاہے گئے دے یہ داڑی تمہیں مزنی لگتی ہے ہاں یہ داڑی تمہیں مزنی لگتی ہے اس نے کہ بچہ مجھ سے دام کروانے آؤ اس کی رات کو برات تھی اس نے آت پہ نا گانا باندہ ہوئے مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی اچھے وقت میں بزروں کو نیو کی نسبتیں عطا کر دیں ان کا باستوں سے بچ گئے ہیں ہمیں گئے مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہوتا ہے اس نے آنا گانا باندہ ہوئے بچہ میں میں نے اس کو کہا میں ہوں اللہ کے بندے اتنا تیرا قادر ہے ماشاءاللہ سید ہے جنانی آنا گانا پاہے وہ بندے کی عزت موچھوں سے ہے پاکر سے ہے دھڑی سے اوہ نہیں حضرت جی اور جو کوئے میں کرنوں تیرا گانا نہ لوائیو ہے رسہ میراتی گانا میرے یہ پیانانے لانا مجھے یہ بتاؤ کدھر سے آیا گانا کدھر سے آیا یہ گانا یار انڈیا سے آیا وہ گانا تمہیں اتنا پیار ہے جو مصطفیٰ کریم تمہیں یہ دیکھے گئے ہیں تمہیں اسے بالکل بھی پیار نہیں گانا تم نے اپنا لیا مہندی تم نے اپنا لی سارے سہر سے پاٹے تم نے اپنا لیا لیکن جو مصطفیٰ کریم تمہیں دیکھ گئے وہ ہی تمہیں بھاری رکھتی ہے میں پھر بھی آئیں کھڑا ہوں پھر بتاؤ کدھر ہے اسلام جس اسلام کے لئے امام حسین نے قربانی دی تھی کدھر ہے وہ اسلام کدھر ہے جی وہ اسلام اس لئے بطر چسک اعلان لے دیں ہسی چسک اعلان لے دیں نہیں نکلو ان چسکوں سے حضرت وہ تھوڑا سا حقیقت کی طرف آؤ پھر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اوکھے سوڑے وہ کر گئے اوکھے سوڑے وہ آج بہت سوڑے ہیں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو یہ غلام تھے جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول پہ تھے آپ کو بڑا سطح آیا گیا بڑی عذیتیں دیں گی حضرت نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لکھا ہے کہ جو آپ کی پوشت تھی نا وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکہ ہوتا ہے کیونکہ کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے چمڑی گل چکی تھی نیچے سے چربی ظاہر ہو گئی تھی ایک دن کسی نظرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی آپ نے فرمایا خباب کو بلا کے لاؤں گا یہ بلائے گئے آپ نے فرمایا خباب اپنی پوشت سے کپڑا اٹھاؤ کمیز اٹھاؤ حضرت خباب نے کمیز اٹھائی تو میرے فاروق نے آپ کی پوشت چوم لیے تھا تو حضرت خباب ارز کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پوشت کیوں چوم لیے آپ نے فرمایا اس لئے چوم لیے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے آج سوکھا سودہ ہے جی آج پتر بڑا سوکھا سودہ ہے اوکھے سودے وہ کر گئے ہیں اور میرے ایک بودھر گیا موقع کرتے ہیں تھاڑے وڈے اوڑنے جنہیں لوئے دچنے چبھے اور اسیوں میں مکھن کھاندے ہیں ہمیں داندھ کس دینے سونی کر کے پتر جتنے بچے بیٹھے یہی کربلا ہے سونی کر کے داڑی رکھو سونی کر کے پتر سونی کر کے داڑی رکھو اور یہاں میں اپنے کیم صاحب کی بات ضرور کرنا چاہوں گا آپ فرمایا کرتے تھے سنگیہ کا کھرا کھلا ہے سنگیہ کاکھ رکھلا ہے اس نے ازکیتی حضرت کی ہوتا کاکھ رکھے ہیں فرمایا جڑا کال لانے اس دن تیرہ بھی کاکھ رہے جائے گا اور میں چلو آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں سارے نوجمان بچے بیٹھے ہوئے سیالکورٹ میں پنجاب کالیج ہے تین ہے ٹھیک ہے جی تین ہے جی سیالکورٹ میں سیالکورٹ میں اسپائر کالیج بھی ہے ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے کہیں بچے پڑے بھی ہوں دونوں میں سے کسی کالیج اب میں آپ سے پوچھنے لگا اور آپ کو میں اجازت بھی دیتا ہوں اگر ایک تلاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی بات اس طرح نہیں میں آپ کو سچ پوچھنے لگا پوچھنے لگا اگر آپ نے مجھے جواب دینا پنجاب کالیج کا اپنا یونی فارم ہے اپنی پینٹ ہے اپنی شرٹ ہے جیب کے اوپر ان کا جو بیج ہے وہ بھی لگا ہو گئے ٹھیک ہے جی اب میں آپ سارے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں آپ نے پنجاب کالیج کا یونی فارم پہنا ہوئے اور آپ اسپائر کالیج چلے جائیں چوکی دار اندر جانے دے گا ادارے کا سب سے عام ترین آدمی ہیں چوکی دار وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے گا کیا کہنا پھلا یونی فارم ساٹھے والا نہیں اولیہ ساٹھے والا نہیں بیائر ساٹھے والا اب مانتے ہیں ہم بات کو ٹھیک ہو گئے اب آپ نے یونی فارم پہنا ہوئے اسپائر کالیج کا آپ پنجاب کالیج چلے جائیں تو چوکی دار اندر جانے دے گا کیا بولے گا یونی فارم ساٹھے والا کپڑے ساٹھے والے اولیہ ساٹھے والا تو میں کہتا ہوں حضرت کہیں کل بروز ایک قیامت بھی اسی طرح نہ ہو کہ جب ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں تو وہاں کھڑا فریشتہ یہ کہہ کہ ہمیں واپس بھیج دے کہ اولیہ مدینے والا یونی فارم مدینے والا بیج مدینے والا جنہ دا اولیہ ہے اتھے جاؤ جنہ دے کپڑے ہیں اتھے جاؤ جنہ دا موں ہیں اتھے جاؤ تو پتر پھر مجھے ساٹھے بتاؤ کیا پھلے رہ جائے کیا پھلے رہ جائے اس لئے بتر میں آپ سب بچوں سے کہوں گا حضرت میں آپ سب بچوں سے کہوں گا بتر سوکھا 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 جائے کہلو حضرت ہاں سوکھا سوکھا جائے ہو کے سو دے ہو ہر گئے قتلِ حسین نسل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد سنو ذرا اوکھا سو دا اس کو کہتے ہیں اوکھا سو دا ہے دیکھیں جب امامِ حسین امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں قربلا کے لئے نکلے نا ٹھیک ہے جی تو ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو قربلا جانے کی اجازتیں نہیں ملیں ہم مدینہ پاک رہی ہیں راجبی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا راستہ دیکھا کرتی تھی کہ میرے بابا نے اس راستے سے واپس آنا ہے تو لکھا اس وقت سب سے جو آپ کے چھوٹے شہزادے تھے وہ تھے حضرتِ سیدنا امامِ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمرِ مبارک اس وقت صرف چھے ماہ آتی ہے اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو جاہرہ ادھر بھی بڑا پیار تھا بہن بڑی تھی بھائی چھوٹا تھا اب آپ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت مل جائے لیکن نہیں ملی اب آپ نے دوسری کوشش یہ کی کہ میں تو نہیں جا رہی تو کم از کم چلو اتنا کر لیتی ہوں کہ بھائی کو روک لیتی تو لکھا ہے کہ امام حسین عزیلہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آذر ہوئی امام علیہ السور عزیلہ تعالیٰ اس وقت امام حسین نے اٹھا رکھے تھے یہ اپنے بھائی کو ساتھ لپٹا دیا اور ان کے کان میں کچھ کا تو لکھا ہے کہ امام علیہ السور عزیلہ تعالیٰ آپ کی گود میں آگئے یہ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے بھائی رکھ لیے امام حسین عزیلہ تعالیٰ نو دیکھ رہے تھے کہ کیا آپ نے بھی رہے تھے امام علیہ السور عزیلہ تعالیٰ کے کان